جو ملک کے اس وقت حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں مجھے آج تین چیزوں کے اوپر وعد کرنی ہے پہلی بنیادی چیز پاکستان کے اندر آئین کی اور رول آف لاؤ کی بالا دستی کو ختم کر دیا گیا ہے دوسرا معاملہ جو پاکستان کے اندر اس وقت معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر وعد کرنی ہے اور تیسرا جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جو جماعت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیڈر جو پاکستان کے سب سے پاکولر لیڈر عمران خان ہے ان کو انتخابی عمل سے ڈس کوالیفائی کرنے کے لیے جو سادشیں کی جا رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ ہماری ساری قیادت کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیا گیا آواز بند کر دی گی کمیونکیشن موڈ جو عام میڈیا کے اوپر استعمال ہو سکتا ہے اس کو بند کر دیا گیا اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے جب اپریل دو ہزار بائیس کے اندر رجیم چینج سادش جو ہے اس کو کامیاب کیا جاتا ہے اس وقت عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو ملک کی معیشیت ہے وہ کوئی نیا جھڑکا پرداش نہیں کر سکتی جنرل ریٹائر باجوا صاحب کو انہوں نے یہ بات کہی دی اور آج یہ بات ثابت بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان نے کرونا کا دھائی سال کرونا کا بھی مقابلہ کیا ٹڈی دل کا حملہ بھی ہوا افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاب بھی ہوا بھارت کے ساتھ بھی سرحدوں کے اوپر کشیدگی ہوئی جب انہوں نے سیال کورٹ بالا کورٹ کے اندر حملہ کیا ہمارے درخت شہید کیے اس کے بدلے میں عمران خان کے حکم کے اوپر ہماری ائر فورس نے ان کے دو جہاز وہاں پر گھرائے لیکن اس کے باوجود آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی محشیت عمران خان صاحب نے بہترین انداز سے جو ہے وہ چلائی کی لیکن یہ پچھلے ایک سال کے اندر انہوں نے کیا کیا اور جہاں پر عمران خان صاحب سے انہوں نے حکومت عدم اعتماد کر کے سازش کے ذریعے انہوں نے چھنی اس وقت پاکستان کی محشیت کہاں پہ پڑی تھی اور آج ٹھیک ایک سال بار یعنی کہ میں دو ہزار تئیس میں ہمارے ملک کی محشیت کی کیا حالت ہے پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے مطابق جو موجودہ جی ڈی پی کی فگر آئی ہے وہ فگر ہے ہمارے سامنے زیرو پوائنٹ ٹو نائن پرسنٹ یعنی کہ یہ بھی فگرز جو ہیں وہ فج کیے گئے ہیں لائف سٹاک کو بڑھا چڑھا کے دکھایا گیا ہے زمان انٹرسٹریز کو بڑھا چڑھا کے دکھایا گیا ایک طرف کہتے ہیں سہلاب آئے ہیں اس دوران لائف سٹاک میں کیسے اضافہ ہو گیا یہ گروز بھی بیسیکلی نیگٹیو ہے لیکن سارڈا فگر فجنگ کے ماسٹر ہے اور بہت سارے جو ازادانہ تجزیہ کارا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گروز نیگٹیو ہے لیکن زیرو پوائنٹ ٹو نائن پرسنٹ کے اوپر پاکستان کی شرعہ نمود کو یہ لے کر آگئے ہیں جب عمران خان اس ملک کے وزیر آزم تھے تو مسلسل دو سال پاکستان نے ساڑھے پانچ فیصد سے زیادہ گروز کی اور آخری سال جو ہمارا تھا دو ہزار بائیس کا ملک کے اندر شرعہ نمود چھ اشاریہ دس فیصد آئی ہے جس کو ان کی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی اس سال کی میٹنگ نے بھی انڈورس کر لیا ہے اسے تسلیم کر لیا ہے اب میں آپ کے سامنے حالات رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں معیشیت کا انہوں نے ہشر نشر کیا کیا ہے اور یہ اس کی بجوہات میں آپ کو بعد میں بیان کرتا ہوں یہ ہوا کیوں ہیں آپ کے سامنے میں کچھ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بڑی سنتیں ہیں جو ملک کو ٹیکس بھی دیتی ہیں روزگار کے مواقع بھی پیدا کرتی ہیں لارج سکیل منفیکچرنگ عمران خان کے دور حکومت میں دو ہزار بائیس میں ان کی جو گروہ تھی وہ تقریباً بارہ فیصد تھی آج ملک کے اندر جو لارج سکیل منفیکچرنگ ہے وہ آٹھ فیصد مائنس ہے یعنی نیگٹیو گروہ میں چلے گئی ہے یعنی کہ اس میں کمی آگئی ہے اور وہ نیگٹیو نیگٹیو ہو گئی ہے اسی طرح جو ہماری سنتی گروہ عمران خان کے دور حکومت میں جو جس میں تقریباً سات فیصد سے اضافہ ہو رہا تھا وہ تین فیصد سے نیچے چلے گئی ہے اسی طرح جو ہماری کنسٹرکشن کی انڈسٹری عمران خان کے دور میں چل رہی تھی گھر بن رہے تھے نیک کنسٹرکشن کے ایکس آ رہے تھے ڈینک کر رہے دے رہے تھے عام لوگوں کو گھر بنانے کے حوالے سے اس کی گروہ تھی دو فیصد عمران خان کے دور حکومت میں آج وہ نیگٹیو چلے گئی ہے یعنی گروہ منفی ہے تقریباً ساڑھے پانچ فیصد کنسٹرکشن سیکٹر کی منفی گروہ تھے کارٹن جس سے ہمارا کاشکار جو ہے وہ پیسے کم آتا ہے کارٹن سے ہم ویلیو ایڈ کر کے روئی بنا کر دھاگہ بنا کر آگے ویلیو ایڈ کر کے ہماری ٹیکسٹائل کی سنت اس سے چلتی ہے جو بیڈ شیٹز ہم بناتے ہیں جو کپڑے بنا کے بائر دنیا کو ایکسپورڈ کرتے ہیں وہ ہماری اس کارٹن سے بنتے ہیں کارٹن کی ہمارے دور حکومت میں ساڑھے نو فیصد گروہ تھی یعنی اضافہ ہوا تھا ساڑھے نو فیصد کارٹن کی جو پیداوار تھی اس میں اضافہ ہوا تھا آج کارٹن کی پیداوار میں منفی یعنی مائنس تئیس فیصد کے اوپر کارٹن کی پیداوار آ گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری برامداد تھی جو یہاں سے ہم ایکسپورڈ کرتے ہیں جس کے بدلے میں ہمیں ڈالرز ملتے ہیں وہ پہلے دس ماہ کے اندر عمران خان کے دور حکومت کے پہلے دس ماہ کے اندر ساڑھے چھبیس ارب ڈالر تھی آج ان کے شباز شریف کے پہلے دس ماہ کے اندر یعنی کہ جولائے سے ایبرل پر کا جو ڈیٹا میرے پاس ہے وہ ایکسپورڈس تئیس ارب ڈالر پہ ہیں یعنی کہ عمران خان کی جو آخری سال کی ایکسپورڈ سی اس سے تقریباً تین ساڑھے تین ارب ڈالر ایکسپورڈس اس سال ابھی کم ہے پہلے دس ماہ میں اور ابھی مزید اگلے دو میلوں میں مزید نیچے گرنے والی ہیں اور یہ ڈالر کی کمی اسی وجہ سے اس ملک کے اندر ہو رہی جو آپ کو بار بار آئیم ایف کے پاس بھاگ دوڑ کے جانا پڑتا ہے جو ریمیٹنسز ہیں جو بیرون ملک پاکستانی ترسیلاتِ ذر بھیجنے ہیں اس کے اندر عمران خان کے پہلے دس ماہ کے اندر دو ہزار یعنی کہ اکیس بائیس کا جو سال تھا جو ریمیٹنسز تھی وہ تقریباً چھبیس اشاریہ ایک ارب ڈالر تھی جو کہ آج تقریباً بائیس اشاریہ سات چار ارب ڈالر یعنی تین ارب ڈالر کی اس کے اندر بھی ترسیلاتِ ذر جو برون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں انہوں نے بھی تین ارب ڈالر کام بھیجیں شباز شریف کی دورہ حکومت کے اندر اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی اس کارکندگی کی وجہ کیا ہے کہ آج مہگائی کے ستر سالہ ریکارڈ پوٹ کے پچاس ربے کلو والا آٹا آج دو سر ربے کلو میں دستیاب نہیں ہے غریب دو وقت کی روٹی نہیں خرید سکتا شباز عمران خان کے تین سالہ دورہ حکومت میں پچپن لاکھ نوپنیاں پیدا ہوئی ہی نہیں شباز شریف کے پچھلے ایک سال کے اندر پچاس لاکھ لوگ بے روزدار ہو چکے ہیں پچاس لاکھ لوگ بے روزدار ہو گئے ہیں بھائی لوگوں کے پاس اپنے گھر کا مکان کا کرایا دینے کے لیے پیسے نہیں عمران خان تو صحت کار بھی چلا رہا تھا عمران خان تو پناہ گائیں بھی چلا رہا تھا لنگر خان نے بھی چلا رہا تھا غریب کے سر کے اوپر عمران خان نے شفقت کا ہاتھ رکھا ہوا تھا کیونکہ عمران خان کے دل میں غریب آدمی کا حساس تھا اس کو لندن میں محلات نہیں بنانے تھے لیکن ان کی ترجیحات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں انہوں نے پچھلے ایک سال میں کیا کیا انہوں نے نیب ترہ میم کا بل پاس کی اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے شباز شریف کا سولہ عرب روپے کا ایف آئی اے کا رمضان شگر بل کا جل ہی کیس جس میں ڈاکٹر رزوان فوت ہو گئے مقصود چپڑاسی جو ان کا ملازم تھا وہ فوت ہو گیا دونوں کو ہارٹ ٹائے گئی نہیں طریقے سے ہوا وہ کیس ختم ہو گیا یعنی کرپشن ختم ہو گئی شباز شریف کی جو اپن اینڈ شٹ کیس تھا ساڑھے سات عرب ساڑھے سات عرب کا جو ان کا ٹی ٹی کا کیس تھا نیپ کا وہ ختم ہو گیا آشیانے کا کیس ختم ہو گیا باعزت بڑی ہو گئے جنہوں نے اس ملک کو لوٹ مار کی وہ باعزت بڑی ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جو باقی لوگ جنہوں نے بیٹی گنگا میں ہاتھ دوئے ہوئے تھے چاہے وہ زرداری ہو چاہے باقی ہو ان سب کے کیسز ماف ہونا شروع ہو گئے یہ پچھلے ایک سال کے اندر ان کی ترجیات رہیں دوسری جانب انہوں نے بدترین انسانی حقوقیاں کی انہوں نے عمران خان کے اوپر ڈیٹھ سو سے زائد مقدمات بنائے ان کی کوشش عمران خان کو ناحل کریں عمران خان کو سیاسی نظام سے باہر کریں ڈسکوالیفائی کریں عمران خان کے گھر کے اوپر چھوٹیس گھنٹے حملہ کروایا گیا عمران خان کے گھر کے دروازے توڑے گئے عمران خان کے جو ساتھی ہیں ان کے اوپر ظلم کیا تشدد کیا گرفتاریاں کی گئی اور اس ملک کے اندر جو ہمارا نظام انصاف ہے اس کو بھی اس کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا دلیہ پہ بھی انہوں نے حملہ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ریڈ زون میں ہمیں ہمارے لئے دفعہ ایک سو چوتالیس ہوتی ہے ہم اسلام آباد جا کے اتجاج نہیں کر سکتے لیکن یہ ریڈ زون میں بھی جا سکتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہوکے سپریم کورٹ کو برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں ججز کو دھنکیاں بھی لگا سکتے ہیں ان کے اوپر الزامات بھی لگا سکتے ہیں چاہے وہ فضل الرحمان ہو چاہے وہ مریم صفدر ہو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ سپاشیس رجیم کی آشیرباد کے اوپر ہو رہا ہے لیکن ان کو ملک کی فکر نہیں آج آئی ایم ایف کی ڈیل ان کی ختم ہو رہی ہے ملک بینٹ ڈیفالٹ کے دہانے پہ خدا نہ خاصتہ آن پہنچا ہے ڈالر جو عمران خان کے دور حکومت میں ایک سو اٹھتر روپے پہ تھا وہ ڈالر آج تین سو روپے کو کروس کر چکا ہے یہ ساگڈار کو لے کر آئے تھے کہ ساگڈار ڈالر کو نیچے لے کر آئے گا لیکن ساگڈار تو ڈالر کو اوپر لے گیا اسی طریقے سے پیٹرول ڈیف سو روپے لیٹر امران خان کے دور حکومت میں ایک سو پنتالیس تھا آج وہ دو سو ستر روپے یا اس کے اردگرد جو ہے وہ دستیاب ہے عوام کا تو بھڑکت سے نکال دیا بجلی کی قیمتیں گیس کی قیمتیں ہر چیز بڑھ گئی لیکن بدلے میں ترجیحات اپنے کیسز بند کرانا امران خان کے خلاف جالی مقدمات بنانا امران خان کی پارٹی کو ختم کرنا لوگوں سے ان کے گردن کے اوپر بندوق رکھ کے خوف تضا کر کے حراسہ کر کے جلوں میں ڈال کر لوگوں کی خواتین کو فیملیوں کو ان کو دھمکیاں لگا کر دھرا کر دھمکا کر اس وقت جو ہے وہ انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی کو چھوڑیں آپ امران خان کو چھوڑیں ہم نے کہا نو مئی کے واقعات کی ہم مضمت کرتے ہیں اس کی ازادانہ تحقیقات ہوتی چاہیئے جو جس ملک کے جو شہدہ ہیں انہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں ہمیں اس چیز کا احساس ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی آر میں آپ امران خان کے اوپر پابندی لگائیں گے آپ کو امران خان کی پارٹی کے اوپر پابندی لگائیں گے کیونکہ آپ امران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے جتنے سروے آئیں ان تمام سروے میں نظر آ رہا ہے کہ امران خان واضح مجورٹی سے اگر آج الیکشن ہوتے امران خان جیتے ہیں سپریم کورٹ کے احکامات ہیں صوبے میں الیکشن کروانے ہیں آپ الیکشن نہیں کروارے کیر ٹیکر سیٹ اپ آپ نے ہینڈ پکٹ لا کے یہاں پہ لگا دیا جن کی مدد پوری ہو گئی ہے وہ غیر آئینی قدامات کر رہے ہیں محسن نقوی نے کوئی ایک کام الیکشن کروانے کے لیے نہیں کیا لیکن اس نے باقی سارے وہ کام کی ہے جس سے وہ امران خان خان اور ان کی پارٹی کو تکلیف پہنچا سکیں کیا آپ آٹھ مارچ کو بھول چکے ہیں جب مال روڑ کے اوپر کنار روڑ پر گاڑیوں کے ڈنڈوں سے ڈنڈے مار مار کے پولیس باروں نے خواتین کی گاڑیاں توڑی جو خواتین کو آج بالوں سے گسیتا جا رہا ہے جو آج ان کو جیلوں میں نجائز جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے سب تمیز ختم ہوگئے انسانی حقوق کی خلافرزیاں ختم شروع کر دیں گے اس ملک میں نہ آئین نظر آ رہا ہے نہ قانون نظر آ رہا ہے اس ملک کے اندر یہ نظر آ رہا ہے اندھیب نگری ہے چوپٹ راج ہے اور اس ملک کے اندر جو جس کا دل کر رہا ہے طاقتور کا وہ کام کر رہا ہے اور نظام انصاف ویبس نظر آ رہا ہے نظام انصاف کو یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ آپ نے اگر جیل سے باید نکلنا ہے تو آپ پریس کانفرنس کریں پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ کے مقدمات بھی ستم ہو جاتے ہیں آپ کو باہر جانے کی جازت بھی مل جاتی کیا آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ پاکستان کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ پورے پاکستان کی عوام کھڑی ہے عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ حقیقی ازادی کی بات کرتا ہے وہ دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتا ہے عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رول آف لاو ہو طاقتور کے لیے بھی قانون وہی ہو کمزور کے لیے بھی وہی ہو عمران خان کا جرم یہ ہے کہ اس نے پہلی بار پاکستان کے اندر کرپشن کو ایک ایشو بنایا اور یہ بتایا کہ یہ کرپشن کس طرح معاشرے کو تباہ کرتی ہے معاشرے کی اخلاقیات کو تباہ کرتی ہے وہ عمران خان جس پاکستان کے لیے ورلڈ کپ لے کر آیا جس نے تین شاکر خانم ہاسپٹل بنائے جس نے نمل یونیورسٹی بنائی جس نے القادر یونیورسٹی بنائی وہ عمران خان جو پاکستان کی پہچان ہے دنیا میں وہ عمران خان جو پاکستان کے اندر ڈٹ کے دنیا کے اندر اسلام کا مقدمہ لڑا اسلاموفوبیا کے خلاف جس نے عواض بلند کی جس نے یو این کے اندر قرارداد پاس کروائی جس کے تحت اسلاموفوبیا کے خلاف ایک عالمی دن مقرر کیا گیا وہ عمران خان جس نے ناموسی رسالب کا مقدمہ دنیا میں بہترین انداز سے لڑا وہ عمران خان جو کشمیریوں کا صدیر ہے جو کشمیریوں کا وقیل ہے آج آپ چاہتے ہیں کہ اس عمران خان کی شکل آپ کو پسند نہیں ہے قوم کو آزادی کا خواب دکھا دیا اس عمران خان نے اس قوم کو یہ بتا دیا کہ آپ کی ایک طاقت ہے خوف کے بدھ توڑ دو اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جو آپ آج چاہتے ہیں کہ کرش کر دیں خوف پھلا کر اور تاکہ کل کو کوئی کھڑا نہ ہو سکے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے مقدمانہ انداز سے یہ آپ نہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں نہ پاکستان کی جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں اگر آپ کو ملک کا مفاد عزیز ہے تو اس ملک کے اندر فل پور انتخابات ہونے دیں تاکہ ملک میں عدم استحقام ختم ہو سیاسی عدم استحقام ختم ہو معاشی عدم استحقام ختم ہو ایسے نہ پارٹیاں ختم ہوتی ہیں نہ ایسے نظریہ ختم ہوتا ہے اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ای ای اینکو ایم ہے اینکو ایم نہیں ہے یہ ماسز کی پارٹی ہے اس کی اپیل اس کی ریچ اس کا نظریہ ماسز کے اندر موجود ہے آپ لوگوں کے اندر ایک جس قسم کے اقدامات کر کے لوگوں کے اندر غم و غصے کو بڑھا رہے ہیں جو نفرت کے بیج بورے ہیں یہ کل کو تناور درخت بن جائیں گی آج بھی میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے آپ کے سامنے ملک کی معاشی سرتحال رٹھ دی ہے کہ جو عمران خان جو پاکستان عمران خان نے چھوڑا تھا آپ کو اس کو برقرار رکھنے کے بجائے اس سے بھی نیچے لے گئے ہیں برامدال نیچے بیروزگاری آپ نے بڑھا دی آپ نے بڑی سند میں بند کر دی فیکٹریاں بند ہو گئی پاور دوں میں بند ہو گئی مہنگائی لوگوں سے کابو میں نہیں آ رہی بھائی لوگ اپنا دو وقت کی روٹی نہیں دیکھا سکتے اور آج آپ کہتے ہیں دس ہزار سیاسی برکرز کو جیلوں میں رکھو زبردستی ان کو داتوں میں پیش نہ کرو ان کے کیسز جو ہیں وہ ملٹری کوٹس کے اندر چلاو لوگوں کو فیٹ رائل کا حق نہ ملے بغیر تحقیقات کے ملٹری کوٹس میں ان کے کیسز چلا دیں تحقیقات ہونے لیں تحقیقات کے بعد ازادانہ تحقیقات ہو اس میں اگر کوئی ملزم پایا جاتا ہے اس کا جرم ثابت ہوتا ہے اس کو سلا دیں ہم اس کے حق میں ہم جلاو گھراؤ توڑ بھوڑ کے قطن حق میں نہیں ہیں لیکن جو اس وقت نو مئی کی آڑ کے اندر جس قسم کا میں سمجھتا ہوں خلاف برزیاں ہو رہی ہیں اس کا سلسلہ رکھنا چاہیے جو سیاسی کہتی ہیں ان کے ساتھ ناروہ سلوک بند ہونا چاہیے ان کو فیٹ رائل کا موقع دیں ان کی جن کو نجائز رکھا ہوا ہے ان کی رہائی ممکن بنائیں خواتین کے اوپر ظلم کرنا جو ہے وہ بند کریں بچوں کے اوپر ظلم کرنا بند کریں آج پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مذارب بنا رہے ہیں آپ یہ کام کر کے اور پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک جو ہے اس کو ہم سب کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے اور پاکستان تو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے تو پھر فیصلے پاکستان کی عمام کو کرنے دیں حق حکمرانی پاکستان کی عمام کو منتقل کریں وہ فیصلے کریں اس ملک کا حکمران کون ہو اور باقی سب اپنا اپنا ہی نہیں کردار ادا کریں اس میں ہی سب کی عزت بھی ہے اسی میں سب کی میں سمجھتا ہوں کہ جیت بھی ہے اب اس جنگ کے اندر جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں اس جنگ کے اندر کوئی فاتح نہیں ہوگا بلکہ اس سے نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہوگا میں آخر میں اپنی اس پریس کانفرنس کی اندر یہ امید کرتا ہوں کہ میری یہ جو بات ہے اس بات کے اوپر اس کو سنا جائے گا اور ملک کے حالات کو بھی مدد رکھا جائے گا وہ تھنڈے دل سے پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں تھنڈے دل سے ملک کے جو مفاد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ملک میں نئے انتخابات